نبی پاک علیہ السلام نے فرما فاطمہ بیٹا اگر تم کہو تو یہ پانچ بکریاں کھڑی ہیں میں تمہیں بکریاں دے دیتا ہوں اور اگر تم کہو تو میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھا دیتا ہوں اور سنو نا یار یہ بھی ایک انداز ہے نا میں تمہیں پانچ وظیفیں سکھاتا ہوں تو سیدہ فرمانے لگی سونے ہم بکریاں رہنے دے وظیفیں سکھائیں کئی دنوں کی بھوک شدت ہے بھوک اور میرے بھائی افطار کے وقت حالانکہ صبح سے صرف روزہ ہوتا ہے ہفتوں سے نہیں ہوتا سوائے پانی کے سوجتا ہی کچھ نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نہ مجھے پانچ وظیفیں دے دیں میرے قریب نے پانچ وظیفیں بتا دیئے حضرت فاطمہ وظیفیں لے کے گھر گئیں تو حضرت مولا علی شہرِ خدا فرمانے لگے فاطمہ کچھ کھایا کچھ طبیعت آسودہ ہوئی تمہاری وہ بظاہر جو نکاہت تھی اس میں کچھ فرق آیا تو حضرت فاطمہ ہس کے کہنے لگی ہس کے مسکر آ کے یہاں مسکرانہ کمال ہے یہاں مسکرانہ کمال فرمانے لگے تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں امیر جتنی بھی نیکیہ کریں گے تو امیروں سے آنے رہو گے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا جب سونے لگو تو تیتیس بار صبحان اللہ پڑھو تیتیس بار الحمدللہ پڑھو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھو یہ پڑھ کے تم نے سونے غریب جتنے مرضی صدقات و خیرات کریں گے پر تم آگے نکل جاؤ گے حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ان غریبوں کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے یوں لگا ان کے آر بڑی جائدادیں آ گئے اللہ کے حبیب نے جب انہیں وظیفہ بتایا نا تو وہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے واپس گئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ایک دو ہفتے کے بعد نا وہ غریب پھر آ گئے اکٹھے ہو کے کہنے لگا یار سنے ایک مسئلہ بن گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہا حضور کو جو بات آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تدریق ہو گئی وہ تو امیروں نے بھی سن لی ہے تو حضور ابو صدقات خیرات سارا کچھ تو وہ کرتے تھے اب انہوں نے بھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دی ہے ایک صحابی کہنے لگا حضور میرا پڑوسی ہے بڑا میر ہے تگڑا ہے کھاتا پیتا آدمی ہے تو قرآن کو میں نے اس کو بھی دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی پتا چل گیا اب میں بھی روزانہ تیتیس بار صبحان اللہ پڑھ کے سوتا ہوں تیتیس بار الحمدللہ پڑھ کے سوتا ہوں چوتیس بار اللہ کو اکبر پڑھ کے سوتا ہوں تو یار سلالہ اب ہم کیا کریں وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں ذکاة بھی دے رہے ہیں تاج بھی کر رہے ہیں فطرانہ بھی دے رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اب کیا کریں تو حضور مسکرائے اور مسکرائے فرمائے ابھی آپ نہیں کچھ ہو سکتا اس لئے کہ ذالک فضل اللہ یوتی ہی میں یشا یہ آیت پڑی حضور نے مابو فرمانے لگی یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے